سب ہی سرکاری یوزنہوں کی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں و بیل آئیکن کو ضرور دبائیں فیس بک پہ نوٹفیکیشن پانے کے لیے فیس بک پیس لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈسکریپشن نمسکر ایک بار پھر سے سواگت کریں گے اور بات کریں گے لادلی یوزنہ کے بارے میں اس یوزنہ کے اندر سرکار کی عورت سے تیس ہزار روپے کی ساہتہ دی جاتی ہے ایسے کم ہیں تو آپ اس یوزنہ کے لیے پات رہیں اب آپ کو بتا دیں لڑکیوں کی ایسی یوزنہیں جن کے اندر لڑکیوں کو جنم کے سمیے پڑائی کے سمیے پیسے ملتے ہیں لیکن ان یوزنہوں کے اندر ایک نیم ہوتا ہے کہ لڑکی کا جنم اس سال کے بعد ہونا ضروری ہے لیکن اس یوزنہ کے اندر یہ نیم ہے کہ لڑکی کا جنم کبھی بھی ہو اگر وہ باریوں میں تک ابھی پڑائی کر رہی ہے ابھی باریوں میں ہے یا پھر دشیوں کی پڑائی کر رہی ہے تو اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں چاہیں اس کا جنم دو ہزار آٹھ سے پہلے ہو یا پھر بعد میں ہو جنم کبھی ہو اگر اس یوزنہ کی جو نیم وہ سرطے ہیں وہ اگر پوری ہوتی ہے تو آپ اس یوزنہ کا لاب ابھی لے سکتے ہیں تو چلیے بات کریں گے لڑلی یوزنہ کے بارے میں کہ کیا ہے لڑلی یوزنہ اور کہاں اس کا آویدن فورم ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لڑلی یوزنہ کا آویدن فورم جو آپ بر کر آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے اور کہاں کروانا ہوتا ہے کیا کیا اس کے ساتھ آپ کو دستاویز لگانے ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلیے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڑلی یوزنہ یہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے گھر بیٹی کا جنم ہوا ہے اور آپ کی سالانہ ایک لاکھ روپے سے کم ہے تو ایک سال کے اندر اپنے نزدیکی جیلا کاریلیں اہم میلہ بال وکاس ویباغ میں جنم پرمان پتر کے ساتھ پنجی کرن کرائیں اور یوزنہ کا لاب اٹھائیں اب دوستو آپ کو بتا دے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک سال کے اندر اگر کسی بچی کا جنم ہوا ہے تو آپ اس کی پوری یوزنہ کا لاب پرابت کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دس سال کی بچی ہے یا پھر بارہ سال کی بچی ہے یا پھر پندرہ سال کی ہے اٹھارہ سال کی ہے بارہویں تک پڑھائی کر رہی ہے بارہویں میں پڑھائی کر رہی ہے یا پھر پانچویں چھٹی آٹھویں دسویں نوویں گیارویں میں پڑھائی کر رہی ہے تو بھی آپ اس یوزنہ کے لئے آویدن کر سکتے ہیں نیم یہی رہے گا کہ اس یوزنہ کے اندر ٹوٹل تیس ہزار روپے ملتے ہیں لیکن اگر آپ کی بچی کا جنم پہلے ہو چکا ہے تو آپ اس کے لئے صرف بیس ہزار روپے تک کی راسی پرابت کر پائیں گے کیونکہ اس کے اندر گیارہ ہزار روپے ہیں وہ بچی کے جنم کے سمیں ملتے ہیں اس کے بعد جو راسی ملتے ہیں وہ بچی کے پڑھائی کے سمیں ملتی ہیں جو ککشہیں نرداریت کی گئی ہے ککشہ ایک ککشہ چھے ککشہ نو دس گیارہ بارہ تو اس حساب سے گیارہ ہزار روپے بچی کے جنم کے سمیں نرداریت کیے گئے ہیں اور باقی بچی کی پڑھائی پہ نرداریت کے گئے ہیں کہ بچی اس ککشا میں پرویس لے گی تو اتنے روپے ملیں گے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بچی کا اس سال میں جنم آپ کی بچی کا جنم چاہیں کبھی بھی ہوا ہو آپ ڈلی کے نوازی ہو ایک لاکھ روپے سے کم آپ کے آئے ہو تو آپ کی بچی اگر مان لیجئے دشویں کلاس میں پڑھ رہی ہے کسی سرکاری سکول میں تو آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور اس کلاس کے لیے پانچ ہزار روپے کی راسی آپ کو مل جائے گی پھر گیاریویں پرویس لے گی تو پانچ ہزار روپے مل جائے گی اور باریویں پرویس لے گی تو پانچ ہزار اس طریقے سے جو ککشا وائز راسی نرداریت کی گئی ہے اس کا علاوہ آپ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس یوزنہ سائد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یوزنہ کا پورا میٹر اس یوزنہ کے اندر ٹوٹل تیس ہزار روپے ملتے ہیں گیارہ ہزار بچی کے جنم سمیں باقی کے ککشا ایک ککشا چھے اور ککشا نو دس میں پرویس لینے پہ اس یوزنہ کا لعب ملتا ہے تو آپ کو آویدن پتر کہاں سے ملے گا اور کیا کیا اس کے ساتھ آپ کو ڈوکومنٹ لگانے ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلے یہاں پہ یوگتہ جان لیتے ہیں کل وارسک پریوار کی آئے ایک لاکھ روپے سے ادھک نہیں ہونی چاہیے آئے پرمان پتر ہے وہ کسی کاریلے سے آپ بنا سکتے ہیں یا پھر کسی نوٹیلی دوارہ آپ آئے پرمان پتر بنا سکتے ہیں اور اس میں ساب ساب لکھایا ہے اس کیم میں ایم سی ڈی دوارہ جاری کیا گیا آئے پرمان پتر کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے بالکہ کا جنم ڈلی میں ہوا ہونا چاہیے جو ڈلی کاریلے دوارہ جنم پرمان پتر جاری آپ کو ساتھ میں لگانا ہے آئے پرمان پتر پچھلے تین ورسوں سے ڈلی میں رہ رہا ہو اس کا پرمان پتر آپ کو دینا ہوگا چاہیے راسن کارڈ چناؤ پہچان پتر یا انہ کوئی پرمان پتر جو ڈلی کا تین ورسوں سے نواسی ہے اس یوزنا کا لاب ایک پریوار میں کیول دو بالکہوں تک ہی دیا جاتا ہے بالکہ دلی کے کسی مانتہ پر آپ سکول میں پڑھ رہی ہو اب اس کے لئے آپ کو آویدن کہاں سے ملے گا آویدن پتر ہے وہ اور دیکھیں آپ یہ بھی آویدن پتر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نکرتم انگنواری کے اندر یا پھر کسی سرکاری یا مانتہ پرابٹ ویدیا لے سے آپ اس کے لئے آویدن پتر لے سکتے ہیں میلہ بالوکاس ویباغ سے اس کے لئے آویدن پتر لے سکتے ہیں جی آر سی سویدہ کے اندر سے آپ اس کے لئے آویدن پتر پرابط کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیا لے سے آپ اس کے لئے آویدن پتر وہ پرابط کر سکتے ہیں اب بتا دے آپ کو آویدن پتر جمع کہاں کرانا ہے اگر آپ کی بچی سکول میں پڑھ رہی ہے تو آپ اپنے سکول کے پردانہ چاریے کے پاس اس کے لئے آویدن پتر جمع کروا سکتے ہیں آنگن ہماری میں اس کے لئے آویدن پتر وہ جمع کروا سکتے ہیں یا پھر محلہ بالوکاس ویواغ کے اندر یا پھر جی آر سی سویدہ کے اندر پر آپ اس کے لئے آویدن پدریں وہ جمع کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ کی محلہ بالوکاس ویواغ ڈلی کے اندر کہاں کہاں ہیں وہ یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے دس محلہ بالوکاس ویواغ کے جو ایڈرس ہیں وہ یہاں پہ دی گئے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ یہاں پہ آکے پڑھ سکتے ہیں کہاں کہاں دلی کے اندر محلہ ایو بالوکاس ویواغ کے جو کاریلے ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہے اس کے بعد میں اگر آپ کے منع میں اس یوزنہ سمدد کوئی سوال رہتے ہیں تو یہاں پہ چودہ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں کہ کیا محلہ دلی میں جنم ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھئے اس طریقے کے سوال ہے کیا صرف ایک جنوری دوہزار آٹھ کے بعد جنمی بالکہوں کو ہی اس یوزنہ کا لاب ملے گا تو یہاں پہ اس کے انسور میں دیا ہے کہ نہیں ایک جنوری دوہزار آٹھ کے پہلے بھی جنمی بالکہ ہے وہ اپنی ککشاؤں میں پرویش کے اسطر پر ککشا دسمی پاس کرنے پر اس یوزنہ کا لاب لے سکتی ہیں تو اس طریقے کے یہاں پہ چودہ کی حسن دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چودہ کی حسنوں کا چودہ نہیں سوری اٹھارہ کی حسن دیے گئے ہیں سمندی سوال ہے ان کا جواب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کا لنک اور اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں دے دوں گا فورم کا اور اس کا اور آپ یہاں پہ آگے اس پیج کو ایک بار پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ فورم ڈاؤنلوڈ کر کے اگر آپ کی بچی پڑھ رہی ہے تو آپ اپنے اس ویڈیالے میں اس فورم کو جمع کرا سکتے ہیں یا پھر کسی محلوم بال وکاس کاریلے میں جا کے اس فورم کو جمع کروا سکتے ہیں تو دوستو ان دونوں پیجوں کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اس کی ساری جانکاری سمجھ میں آ جائے تو دوستو امید کروں گا جانکاری آپ کو اچھے لگئے اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اور سرکاری اوزناو لیٹیس نیوز اپٹیٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو اس یوزنا کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنا جو بھی موڈ ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستو اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے سبھی سرکاری اوزناو کی جانکاری پانے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈا آئیکن کو ضرور دبائیں فیس بک پہ نوٹفیکیشن پانے کے لئے فیس بک پیز لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈسکریپشن